گوڈ ایوننگ گوڈ مارننگ گوڈ آفٹر نون سلام نمستے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے پرویز روشن آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے میرے دوستو میرے عزیزو جو پوری دنیا میں دنیا کے ہر بریازم میں مجھے سنتے ہیں مجھے جانتے ہیں مجھ سے پیار کرتے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں زندگی کی تلخیاں اور زندگی کی حقیقتیں اتنی دل فریب ہیں کہ انسان کو ان سے نکلنا ایک بہت بڑا بہت ہی باری برکم کام ہے لیکن میرے عزیزو آج میں خوشی سے بھر گیا ہوں اور اس خوشی کا سبب جو ہے وہ خدا مند کی ستائش ہے جس نے میرے دل میں یہ ڈالا کہ آج میں ان تمام دوستوں کا شکریہ دا کروں ان تمام مہربانوں کا شکریہ دا کروں جنہوں نے گاسپل میوزک پیس آو آٹ شو 2006 2006 الحمراہ لاہور میں میری پذیرائی کی میری دل جوئی کی مجھے حوصلہ دیا اور میرے ساتھ بہت ہر طرح کا تامن کیا دامے درمے قدمے سخنے ہر وہ شخص خراج تحسین کا مستق ہے جن کو میں خراج تحسین پیش نہیں کر سکتا آج میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو خراج تحسین پیش کروں ان کو ٹرائی بیڑ دوں جنہوں نے 2006 میں میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اس پروگرام کو کامجاب کیا تھا تو سب سے پہلے میں زبور 86 اس کی بارویں آج سے خداوند کی تمجید کرنا چاہتا ہوں تو میرے ساتھ جن کے پاس خدا کا اکلام ہے وہ ضرور کھولے یا رب میرے خدا میں پورے دل سے تیری تعریف کروں گا میں ابتک تیرے نام کی تمجید کروں گا کیونکہ مجھ پر تیری بڑی شفقت ہے اور تُو نے میری جان کو پتال کی تیہ سے نکالا ہے آئے خدا مغرور میرے خلاف اٹھے ہیں میرے عزیزو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے جیسے کہ میں نے خداوند کا شکریہ دا کیا اس کے بعد جو میرے ساتھ تھی میرے دوست جنہوں نے برپور میرے ساتھ تعاون کیا ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور اس وقت کی گورنمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان جناب صدر پاکستان پرویز مشرف صاحب وزیر آزم جناب شوکت عزیز صاحب اور ان کے پرنسپل سیکٹری تارک عزیز صاحب اور خاص طور پہ گورنر پنجاب جناب خالد مقبول صاحب جنہوں نے اپنی خصوصی شفقت سے خصوصی پیار سے الحمرہ حال کی اجازت دی میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور پھر میں شکریہ دا کرتا ہوں بریٹش ہائی کمیشن اسلامباد کا ہائی کمیشنر صاحب کا جناب رائل گرانٹ صاحب کا جنہوں نے خصوصی شفقت کرتے ہوئے مجھے لیٹرز لکھے مجھے حوصلہ دیا اور میری ڈارس بندائی میں ان تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں میڈیے کا پریس کے لوگوں کا الیکٹرانک میڈیے کا اور پرنٹ میڈیے کا جنہوں نے اس شوکی برپور کوریج کی اپنے پروگراموں میں مجھے بلایا اور میرے پروگرام کو پرموڈ کیا اس کی پرموشن کی میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں خاص طور پہ آج ان دوستوں کو یاد کرتا ہوں جو شو میں گاسپل میوزک اینڈ پی ساو آڈ شاہ شوڈ ٹو تھوزنڈ سکس میں شامل ہوئے خاص طور پہ اس دنیا میں نہیں رہے لیکن ان کا نام صدا رہے گا جن میں جناب شائر گلوکار بابا طالب نصرانی صاحب اور ہمارے فرسٹ کلاس سنگر پی ٹی وی کے فرسٹ کلاس سنگر جناب اے نیر صاحب جو خدا مند میں سو گئے ہیں ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں ان کے فن کو ان کے آرٹ کو اور ان کی وہ ساری جو انہوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہمارے ناظرین کو میرے آڈینس کو انہوں نے خدا کا کلام شیئر کیا میں محترمہ افشان عباس صاحبہ کا شکر گزار ہوں نوکر ووٹی دا فلم سب نے دیکھی ان کے مشہور گانے پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ فرسٹ سنگر ہیں اور پنجابی کی ایک بہت بڑی نامور پاکستان کی کیا انڈیا اور دنیا کے مشہور سنگروں میں ان کا شمار ہوتا ہے اسی طرح میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں عدیل برکی صاحب کا جنہوں نے میرے پروگرام میں شرکت فرمائی اور مجھے بہت حوصلہ دیا اور جو میرے بہت ہی قریبی جو مذہبی رانما تھے ان میں جنابے فرانسس ندیم صاحب جو کہ پریزیڈنچل آوارڈ جافتہ شخصیت ہیں مسیحوں میں جانے پچانے جاتے ہیں پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے ان کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں جنابے جیند چننن صاحب جنہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا میری ہر طرح پذیرائی کی مجھے حوصلہ دیا اور جنابے پیر شفاعت رسول صاحب جنہوں نے مجھے بہت ہمت دی میرے شو میں آئے اور گورنمنٹ سے مطالبہ کیا صدر پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کی کہ شو میں اس پروگرام میں صدر پاکستان کو اور پرویز لاہی کو بھی ہونا چاہیے تھا ان کی یہ خواہش تھی خواہش کسی کی بھی ہو سکتی ہے اور میں شکر گزار ہو دنیا اسلام اور پاکستان کی بہت بڑی شخصیت وزیراعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بٹو کا جنہوں نے مجھ جیسے انسان کے لیے مجھ جیسے شخص کے لیے یہ پیغام بھیجا جو کہ جناب چودری مطلوب بڑی شاہد نے پوری دنیا کے سامنے پورے حال میں جو کہ حال آج بھی تریح گوا ہے کہ وہاں پہ کوئی تل دھرنے کو بھی جگہ نہ تھی لوگوں نے اتنا پیار کیا بہت لوگوں نے پیار دیا تھا کوئی جگہ نہیں تھی اس حال میں بڑے حال میں یہ خداوند کا شکر ہے اور بہترمہ نے وزیراعظم پاکستان نے فارمر وزیراعظم نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا اس میسج میں اور میرا نام لے کر اس نے کہا تھا کہ پرویز روشن آپ کے پاس میرے لئے کوئی آوارڈ نہیں ہے تو محترمہ بینظیر بٹو صاحبہ مجھے افسوس ہے کہ میں اس وقت آپ کو آوارڈ نہیں دے سکا لیکن آج میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے لئے اتنے اچھے جزبات رکھے تھے چوہدری مطلور بڑیش صاحب پی 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 پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت بڑے رہنما ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ایک میسج پڑھا وہاں پہ امن کے لئے محبت کے لئے اور فنانچلی طور پہ پیسے کے حوالے سے بھی بہت سی بہت بڑی ہماری مدد کی میں شکر گزار ہوں ان کا بھی میں شکر گزار ہوں ان تمام دوستوں کا جو اس میں آئے اور جناب فیدا حسین صاحب جو کہ ایک فوکس سنگر تھے پاکستان کے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلیویجن انہوں نے شرکت کی میں ان کا بھی شکر گزار ہوں آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے لیکن یہ میں چیزیں تاریخ پہ لانا چاہتا ہوں میں شکر گزار ہوں جناب اکرام جان صاحب کا جنہوں نے پری فار پاکستان لکھا کمپوز کیا اور پھر گایا بھی ایک پوری ٹیم نے گایا ان کے ساتھ ملون مالسا تھے انیلا کھوکر صاحبہ تھی جنہوں نے اپنی پوری طاقت سے پوری اپنے پورے جنون سے وہاں پہ پرفارم کیا میں شکر گزار ہوں استاد پرویز پارس صاحب کا میں شکر گزار ہوں کنہوں نے اپنے اس قیمتی وقت میں میرے پروگرام میں شرکت کی میں شکر گزار ہوں جناب تاریخ جوید تاریخ ایڈوکیٹ کا کہ وہ بھی میرے پروگرام میں شریک ہوئے میں شکر گزار ہوں جناب سی جے گل صاحب کا جو خاص طور پر اس پروگرام میں لندن سے انگلینڈ سے تشریف لائے میں شکر گزار ہوں خاص طور پر اپنے مہمانوں میں عمران یکوب صاحب کا جو کہ انگلینڈ سے تشریف لائے میں شکر گزار ہوں بینش دلدار صاحبہ کا کہ وہ امریکہ سے پروگرام میں تشریف لائیں میں شکر گزار ہوں محترمہ نائلہ جے دیال کا کہ انہوں نے اس پروگرام میں بہت بڑا پارٹیسپیٹ کیا اس میں شریک ہوئیں اور اسلام بار سے لاہور تشریف لائیں میں شکر گزار ہوں ان تمام دوستوں کا جن میں جنابے ڈیوڈ عریفان صاحب جنابے یاسر کھوکھر صاحب اور وہ تمام ساتھی نبیل صاحب جو کہ بریٹش امبیسی سے تشریف لائے ان کا شکر گزار ہوں اور جو خاص طور پر آسٹیلین ہائی کمیشن سے اسلام بار سے میرے پاس ہائی اوفیشل تشریف لائے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور جرمن کے وہ ڈاکٹر سائبان جنہوں نے ایک بہت بڑا پاکستان میں ہسپٹل بنایا ہے ان کا بھی شکر گزار ہوں وہ میرے پروگرام میں شریک ہوئے میں جنابے حریش میسی صاحب کا اور جنابے حریش صاحب کا شکر گزار ہوں جو کہ مارڈل ٹون میں رہتے ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ پروگرام میں تشریف لائے تمام وہ دوست جن کے نام اب میں پھر بھور رہا ہوں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ وہاں پہ آئے اور میرے پروگرام میں شرکت فرمائی اور رونک فرمائی اور اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں میرا ساتھ دیا ان تمام آداروں کا ٹی وی چینلز کا شکر گزار ہوں جو کہ پی ٹی وی خاص طور پر پنجاب ٹی وی اور دیگر ٹی وی جنہوں نے کورج دی اور وہ پروگرام چلایا میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور میں شکر گزار ہوں جناب ویلیم جویز صاحب کا وہ بھی تشریف لائے سردار بشن سنگھ صاحب کا اوم پرکاش نرائن صاحب کا بابا ڈی کے گائی جی کا جو کہ لندن سے تشریف لائے ان کا بھی میں شکر گزار ہوں جناب جویز صدیق بٹی صاحب ان کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے اس پروگرام کو کامیاب بنایا میں شکر گزار ہوں جناب خالد گل صاحب کا جو کہ کینیڈا میں ہے وہ تشریف لائے ان کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں جناب جویز بٹی صاحب یو آر آئی سے جو کہ کینیڈا میں ہیں میرے پاس تشریف لائے اپنا پروگرام انہوں میں بڑی پرزور طریقے سے میرا ساتھ دیا میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور میں شکر گزار ہوں تمام سیکیورٹی والوں کا بڑا سیکیورٹی کامپنی کا جنہوں نے سارے سیکیورٹی کے انتظامات کو انٹیلیجنس کو دیکھا اور سارے پروگرام کی نگرانی کی میں شکر گزار ہوں ڈپٹی کمیشنر لاہور کا کہ انہوں نے خاص طور پر پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے تمام چیزوں کو دیکھا واش کیا اور میں آج یہ باتیں اس پیج پہ اس طریق پہ اس پیج پہ اس صفحے پہ لانا چاہتا ہوں تاکہ یہ یادگار رہے کہ کون کس کے ساتھ تھا اور میں شکر گزار ہوں ان تمام اداروں کو تمام اخبارات کا جنہوں نے میرے ساتھ یہ تامن کیا آپ سب کا بہت بہت شکریہ اپنی دماؤں میں یاد رکھیں اور پرویز روشن ایک بار پھر آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی آپ میرے ساتھ ایسا ہی تامن جاری رکھیں گے خدا مند آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ کو بڑی برکت دے آمین